کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ خوش رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے دکھوں سے اوپر اٹھ کر جینا سیکھ لیا ہے نمسے دوستو مائے ایف ایم سے میں ہوں آر جے کارتک ایک بڑی چھوٹی سی کہانی ہے ایک بزرگ مہیلہ کی مرتی ہو گئی یمراج انہیں لینے کے لیے آئے اور جب ان کی آتما کو ان کو لے کر کے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کہاں لے جائیں گے سورگ میں لے جائیں گے یا نرک میں لے جائیں گے میں نے تو یہی سنا ہے کہ جب یہاں سے کوئی جاتا ہے تو سورگ جاتا ہے یا نرک جاتا ہے یمراج نے کہا آپ نے پرہو کی بہت بھکتی کی ہے اس لئے آپ کو سیدھے پرہو کے دھام لے جائیں گے سورگ نرک کے چکر میں آپ نہیں پڑے گی آپ چنتہ مت کیجئے بزرگ مہیلہ نے کہا کہ وہ بات ٹھیک ہے یہ پرہو کی کرپا ہے کہ وہ مجھے اپنے دھام بلا رہے ہیں لیکن میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ سورگ کیسا ہوتا ہے نرک کیسا ہوتا ہے تو یہ امراج نے کہا ٹھیک ہے کہ ہم آپ کو سورگ اور نرک کے راستے سے ہوتے ہوئے پرہو کی دھام لے جائیں گے تو سب سے پہلے نرک آیا نرک میں دیکھا ان بزرگ مہیلہ نے کہ لوگ رو رہے ہیں چلا رہے ہیں چیکھ رہے ہیں اور وہاں جب لوگ نیچے کی طرف بیٹھے ہوئے تھے اور زور زور سے چلا رہے تھے تو بیچ میں ایک بڑا سا جو برتن تھا وہ سو فیٹ کی اونچائی پر رکھا ہوا تھا اور ان مہیلہ نے پوچھا کسی وقتی سے کہ یہ کیا ہے اور آپ سب لوگ رو کیوں رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم سب بھوک سے بے حال ہو گئے ہیں بھوکے ہیں بہت سمیں سے ہم نے کچھ کھایا نہیں بہت درد میں ہیں اور بس چیخنے کے لاؤں کوئی اپائے نہیں ہے ہمارے پاس میں تو مہیلہ نے پوچھا یہ بیچ میں برتن ہے اس میں کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس میں بہت سوادشت کھیر ہے بزرگ مہیلہ نے کہا تب ہی مجھے بہت اچھی مہیک آ رہی ہے تو پھر آپ کھا کیوں نہیں لیتے وہ لوگ کہنے لگے کہ کیسے کھائیں گے اتنی اونچائی پر جو ہے یہ برتن لگایا ہوا ہے بزرگ مہیلہ نے سوچا اچھا ٹھیک ہے وہاں سے چلے آگے کی طرف تو سورگ آیا سورگ میں بھی ٹھیک ویسا ہی برتن ٹھیک ویسی استھتی تھی لیکن لوگ وہاں ٹھا کے مار کر ہس رہے ہیں خوش ہیں مسکر آ رہے ہیں تو بزرگ مہیلہ نے ایک سے پوچھا کہ آپ کے یہاں پر بھی برتن اتنی اونچائی پر لگایا ہے اور مہک آ رہی ہے اس میں میں نے سنائی کہ سوادشت کھیر ہے کھیر ہے اس نے کہا ہاں جی آجی کھیر یہ بولے پھر آپ کیسے کھاتے ہوں گے آپ کو تو بھوک لگتی ہوگی آپ تو بے حال ہو جاتے ہوں گے درد میں رہتے ہوں گے لیکن آپ تو سب مسکر آ رہے ہیں ٹھا کے مار کر ہس رہے ہیں تو اس آدمی نے کہا کہ وہ جو ہمارے سب سے سینئر بیٹھے ہیں ان سے جا کر کے بات کرو آپ کا اس کا اپائے بتائیں گے طریقہ بتائیں گے کہ کیسے ہم کھا لیتے ہیں تو بزرگ مہیلہ گئی جو سب سے سینئر وہاں بیٹھے تو ان سے پوچھا کہ بتائیے کیسے آپ لوگ جو ہیں اس برتن میں سے کھیر لے لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں یہاں ایک بڑا سا چمچ ہے بڑا سا برتن ہے لیکن اونچائی پر ہے سو فٹ کی اونچائی پر لگا ہوا ہے وہ سجن ہسنے لگے اور کہنے لگے کہ بہت آسان ہے آپ نے نہیں دیکھا ہانڈی اتصا جو ہوتا ہے جنماشت میں کا ایک کی اوپر ایک چڑھ کر کے جو پہنچ جاتے ہیں ہانڈی تک بس ویسے ہم بھی ایک کی اوپر ایک چڑھ کر کے جو ہمارے یہاں پر نوجوان ہیں ان کو ایک اٹھا کرتے ہیں وہ کھیڑ جو ہے بھر کر کے لے آتے ہیں اور پھر ہم سب جو ہے پریم سے جو ہے پرسات پا لیتے ہیں بزرگ مہیلا جب وہاں سے نکلی تو سمجھ گئی کہ پرستیتیاں بھگوان نے سب کو ایک جیسی دی ہیں سب ان کے لیے اپنے بچے ہیں لیکن لوگ اپنے کرموں سے اپنے ویوہار سے اپنے جیون کو سورگ اور نرک میں بدل رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے موقع نہیں ملا وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ موقع تو ملا تھا شاید آپ اس موقع کا لاب نہیں اٹھا پا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جیون میں تو ایسی پرستیتیاں ہم کیا کریں آپ ان پرستیتیوں کو بدل سکتے ہیں کیونکہ آپ کو منش روپ ملا ہے اور یہ وہ منش روپ ہے جس میں انسان اٹھنا چاہے تو دیوتاؤں سے اوپر اٹھ سکتا ہے اور گرنا چاہے تو راکشسوں سے بھی نیچے گر سکتا ہے اس لئے اپنے جیون کو اپنی سیچویشن کو سورگ میں بدلنا ہے یا نرک میں بدلنا ہے یہ آپ پر نربھر کرتا ہے ورنہ برطن تو اسی اونچائی پر لگا ہے کچھ لوگ بھوکیں مر جاتے ہیں اور کچھ لوگ مل کر کے طریقہ سوچ کر کے محنت کر کے اس تک پہنچ جاتے ہیں ایک دوسرے کی مدد سے اور پرساد پا لیتے ہیں ایک بات پھر سے اسے وہی بات جو اکثر کہتا ہوں کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھئے اگر آپ کچھ اچھا سن رہے ہیں تو مائے ایف ایم سن رہے ہیں چلو اچھا سنتے ہیں اور ہاں آپ ہر سوموار سبھی ساڑی نو بجی دیکھنا نہ بھولیں میری نئی کہانی اور ہر شکروعہ سبھی ساڑی نو بجی دیکھنا نہ بھولیں لرننگ سیریز کے ایک نیاو